سر کیا اللہ ٹھیک ہے خیریہ سے ہیں بھائی جی اللہ کا شکہ سے جی سر اللہ کا پیر دعا ہے آپ کی اللہ خیر کرے انشاءاللہ آپ پندرہ ستمبر سے سکول کھو رہے ہیں آفٹر مہرم امید ہے کہ ہماری بائی فیس ٹو فیس ملاقات ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں اللہ پاک وہ دن اللہ ہے اور یہ وباہ سے ہماری جان چھوٹے اور ہم صحیح طریقے سے پڑھ سکیں اللہ پاک آپ صحت دے تندرستی دے آمین آج ہم پڑھتے ہیں آئینمنٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم آئینمنٹ آئینمنٹ آر سوفٹ گریسی سیمی سولڈ پریپریشن انٹینڈڈ فار اپلیکیشن آن دا سکینڈ آر میوکس میبرین کہتا ہے آئینمنٹ ایک نرم گریسی چپکاٹ والی نیم ٹھوس عدویات ہے جو کہ جلد پر استعمال کرنے کے لیے تیار کی جاتی ہے ٹائپس آف آئینمنٹ میڈی ایکیٹڈ آئینمنٹ کنٹینر میڈی سیمیڈ ڈیزولڈ سسپینڈنگ آر ایمیل سیفائیڈ چوزڈ فار دیر جاتی ہے یعنی آئینمنٹ تو ہوتی ہے لیکن اس میں کوئی میڈیسن یا عدویاتی اجزان ہی ہوتے تو صرف مطلب جو سکین کی جلد ہے اس کی پروٹیکشن جو ہے حفاظت ہے اس کے لیے استعمال کر دی اس کے بعد ہی کلاسیفکیشن آف آئینمنٹ بیس اولیجینیس بیسی نمبر ون اولیجینیس بیسی دا بیسی کنسیسٹ آف آٹر انسولیابل ہیڈروفک آئلز ان فیڈس دا موست ایمپورٹن ہیڈرو کاربن فار ایمپل پیٹرولیوم شو پیرافین لیکوڈ پیرافین لیکوڈ پیٹرولیوم اور وائٹ منرل آئی کہتے دیش بیسی کنسیسٹ آف آٹر انسولیابل ہیڈروفوپک یعنی پانی کے اندر حال نہ ہونے والے یعنی پانی کے اندر نہ ہونے والے آئل اور فیٹس پر مشتمل ہوتے ہیں سب سے اہم جو ہے ہیڈرو کاربن ہے اس کی مثالیں لیکوڈ پیرافین لیکوڈ پیٹرولیوم اور وائٹ منرل آئل شامل ہیں دیز بیسیز آر گریسی انڈ ڈیفیکل ٹو ریموو فرام سکین دا پریونٹ ڈرینج دا اوزنگ ایریاز انڈ وائپوریشن اپ پوٹینیس سیکریشن کہتے ہیں یہ جو چپکاٹ والی جلد پر سے مشتمل اترنے والی بیس ہوتی ہیں یہ اوزنگیریہ کہتے ہیں برفانی برفانی علاقوں میں جلد کے ذریعے ہونے والی پانی کے زیاہ کو پوٹینیس سیکریشن پانی کے بخارات انہ یعنی پانی کے بخارات کو روکتی ابزاربشن بیس 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 ویکس اٹ اپٹین فرام پانی کومب آف بی کہتا ہے یہ اصلاح اس طرح کی جاتی ہے کہ پانی والے کردار کے جو کم اس بیس میں بڑی مقدار میں اپنے اندر پانی کو جذب کر لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کا مرم کا احساس برقرار رکھتا ہے یہ وال فیٹ یعنی یہ جو ہے بیڑ کی اون کی بات کر رہے ہیں بیڑ کی بون سے حاصل ہونے والی شہد کی بیس ویکس انڈ اپٹین فرام اونی بکوم بیس یعنی شہد کی مکھیوں سے چھتوں سے حاصل ہونے والی موم کہتا ہے امیلجن بیسز دیر آت سیمی سولد امیلجن ڈیار آف ٹو ٹائپ یعنی آئل ان وارٹر ان وارٹر ان آئل او سے آئل ڈبلیو سے وارٹر کہتا ہے مزید ان دونوں میں ڈالا جا سکتا ہے ایڈیشن اماؤنٹ آف وارٹر کین بی انکارپریٹیٹڈ ان بوت ٹائپس کہتا ہے مزید یہ ہے کہ ان دونوں کے اندر ڈالا جا سکتا ہے پانی کے اندر ہارنو لنے والی آگے اگرے پیج پہ آئیں شریف انہوں نے امیلسی فائر اور کیونکہ ان کے اندر امیلسی فائنگ ہوتے ہیں اور ان کی سطح بہت متحرک ہوتی ہے جس کی وجہ سے یدویات کو جلد کے ساتھ اچھے سے ملانے میں مدد دیتے ہیں پانی میں حال ہونے والی پانی میں حال ہونے والی پانی میں حال ہونے والی بیسے یہ بیسے صرف پانی میں حال ہونے والی اجزاء رکھتی ہیں چپکاٹ والی چیزیں ان میں مجود نہیں ہوتی ہیں اس لیے بغیر چپکاٹ والی بیسز کہا جاتا ہے اس کے مثال یہ اس کے بعد ادر اڈیشن ان آئنمنٹ پریسرویٹیو پریسرویٹیو وہ اجزاء ہوتے ہیں وہ جو محفوظ رکھتے ہیں ادویات کو پریسرویٹیو پریسرویٹیو اجنٹ وہ ہوتے ہیں جو اپنی ادویات کو محفوظ رکھتے ہیں جن کے اندر آپ بھی اجزاء زیادہ ہوتے ہیں جو خورد بھی نہیں جانداروں کی افضائش کے لیے موضوع ہوتے ہیں ان کے جن کے اندر ابھی اجزاء ہوتے ہیں اس لیے ان کو پریسرویٹیو اجنٹ کہتے ہیں جس کی مثال اس لیے ان کوپریسرویٹیو اجنٹ کی وجہ سے ہی دوائی کو ایک لمبے عرصے تک کیم رکھا جا سکتے ہیں اس کے بعد آگے پریپریشن آف آئینڈمنٹ انٹی اکسیڈنٹ ٹھیک ہے اچھیلنگ اجنٹ پریپریشن آف آئینڈمنٹ کیوریشن میتھڈ فیوزن میتھڈ چھوڑا سا یہ ہے شوڑ بھی پیکٹ ان ای بیل کلوز کنٹینر ان کو ایک بند کنٹینر میں بند کرنا چاہیے دیز آر پیکٹ ان آئینڈمنٹ جار اینڈ کولی پلیش ٹوپ ان کے ایک چپکانے والی یعنی دوب کو پیچھے سے ٹپکائیں جیسے ہمارا ایک سسٹم ہے کہ ٹوپ کو ہم چپکا دیں یا جیسے پیسٹ ہم نکالتے ہیں یا کوئی آئینڈمنٹ تو پیچھے سے چپکائیں اور نکل آتا ہے تو اس کے بعد ہے جی شوڑ بھی پیکٹ دیکھ ڈی آر سپیسز ان کنٹینر ان کو کنٹینر میں بند کر دیں سٹوریج سٹوریج آر کول لیس تو آوائیڈ سوفٹنگ اینڈی کوئی فیشن آف دی بیسی ٹھیک ہے دی مست بی پروٹیکٹ فرام ایر لائٹ ان مسترز ان کو ایک نمی ہوا اور روشنی سے بچانا چاہیے ایڈ شوڑ بھی لیبل فار ایکسٹرنل یوز آنلی یہ لیبل لگانا چاہیے کہ صرف بیرونی طور پر اس کا حمال کریں کہتا ہے یہ جو آئینڈمنٹ ہوتی ہیں یہ ایک منتشر واسطے کے ضرور ہوتی ہیں منتشر واسطے کے عدویات کی اجراع ہوتے ہیں اور ان کو صرف اپلائی کیا جاتا ہے آنکھوں میں دی شوڑ بھی سٹرلائز یہ جرسیموں سے پاک ہوتے ہیں اور یہ ایریٹیشن یعنی بغیر کسی ایریٹیشن کے فری ہوتی ہیں ازاد ہوتی ہیں ایریٹیشن پیدا نہیں کرتے ہیں دی شوڑ بھی سٹرلائز ہے کہ دی شوڑ بھی 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 سٹرلائز ہے کہ ڈیسرلائزی دینے دیفیشن ڈرک کو تھوھ ڈیکی ام cor您ی یعنی جیسی وقت یعنی جو جسم کے تیمپریچر پر این جو پریپیر مست بی کیری در دا آج اپ آج اپ آہ چیک نیک کہ جس اپ آ سرکتی ایک!!!!! لفظ ہوتا ہے چیز اپ آج اپ آگ سرکت اپ آگ سرکت طرح ہوتا ہے جیسے غیر زندہ جانداروں سے بعض اوقات جی آپ کے سوال پوچھ لیتے ہیں کہ what is different between antiseptic and disinfected تو disinfected یاد رکھیں کہ یہ ایسا solution یا ایسا مایاتی عدویاتی اجزاء ہوتے ہیں ایسا solution ہوتا ہے ایسا محلول ہوتا ہے جس سے ہم non-living organism غیر جاندار چیزوں کو جراسیموں سے پاک کے جائے جائے جیسے کرسی میز وغیرہ مطلب واشروم وغیرہ یا آپ کا فرش وغیرہ جیسے کرسولیکس وغیرہ اس طرح کی اور leaving organisms میں antiseptic ہے جیسے آپ کا سیولان ہے سپریٹ ہے پایوڈین ہے یہ سارے یہ آسان تھا یہ میرے بھائی انشاءاللہ آپ یاد کریں اللہ خیر کریں ٹھیک ہے جی اچھا سیجی یہ جو لیکچر آپ نے دی میں یاد کرنے والی ماری کون کون سی چیز ہوگی یہاں اس کو رٹائی مارنے والا صاحب ہے ڈ응 ہیں سے مسوط سور ڈ د ڤ ڈ ڈ واقعی سر چلے گئے ہیں